انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ کیا دو مائی کو بنگال سے دیدی کی ودائی تیہ ہے کیا ممتاب انرجی نندگرام سے چنام ہارنے والی ہیں ایگزٹ پول کے نتیجے آنے کے بعد سب کے ذہن میں یہی سوال گونج رہا ہے بنگال میں آخر کیا ہونے والا ہے ہم نے انڈیا ٹی وی پیپلز پلز کے ایگزٹ پول کی 20 منٹ کی ریپورٹ تیار کی ہے جس کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کس فیز میں کس سیٹ پر کیسے بازی بدلی ہے پشم بنگال میں کھیلا نہیں پریورتن ہوگا بنگال چناؤں کے ایگزٹ پول یہی کہہ رہے ہیں بنگال میں آٹھ راؤن تک چلا مددان آج ختم ہو گیا اور اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بنگال میں بی جے پی کی سرکار بنے گی یا تیسری بار ممتاب انرجی مکہ منتری بدکشہ پتلیں گی ایگزٹ پول کے نتیجوں پر یقین کریں تو بنگال میں نہ صرف پریورتن ہونے جا رہا ہے بلکہ بی جے پی کو زبردست جیت ملنے جا رہی ہے انڈیا ٹی وی نے پیپلز پلز کے ساتھ جو ایگزٹ پول کیا ہے اس کے مطابق دو مئی کو بنگال بی رہان سبا کی تصویر کچھ ایسی ہو سکتی ہے بی جے پی کو 173 سے 192 سیٹیں مل سکتی ہیں تو ٹی ایم سی کو زبردست جھٹکا لگ سکتا ہے اور پارٹی سو سے بھی کم یعنی 64 سے 88 سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے وہیں ہمارے ایگزٹ پول کے مطابق کانگریس پلس لیفٹ فرنٹ کو ساتھ سے بارہ سیٹیں مل سکتی ہیں پشی بنگال کی 294 میں سے 292 سیٹیں جاتھ چناب ہوئے وہاں بی جے پی کو 173 سے 192 ٹی ایم سی کو 64 سے 88 کانگریس گھٹ بندن کو ساتھ سے بارہ یعنی انڈیا ٹی وی کا اپینین پول ماہت کیجئے کا ایکزٹ پول صاف صاف یہ بتا رہا ہے کہ دو تیہائی بہومت سے پشی بنگال میں بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہے ممتاب انرجی کی دس سال کے بعد کولکاتا کی رائٹرز بیلڈنگ سے واپسی ہو سکتی ہے اور کانگریس پارٹی کا گھٹ بندن کہیں بھی اس دور میں کھڑا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے ایکزٹ پول یعنی ووٹ ڈال کر باہر نکلے مدد آتاؤں کی رائے کے آدھار پر نتیجوں کا پوروہ نمان بنگال کے اصلی چناوی نتیجے تو دو مئی تک آئیں گے لیکن اس سے پہلے ایکزٹ پول بنگال چناو کی ایک تصویر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس بار بنگال کا چناو سب سے لمبا چلا تھا پہلی بار راج میں آٹھ چرنوں میں چناو کر آئے گئے تھے ووٹنگ ستائیس مارچ سے شروع ہو کر انتیس اپریل تک چلی ہم آپ کو ایکزٹ پول کی فیز وائز تصویر میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بنگال میں ہر فیز میں کب کتنی سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے پہلا چرنگ ستائیس مارچ کو ہوا جس میں پانچ زلے کی تیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے پہلے راؤنڈ میں چوراسی دشملہ و چھ تین پرتیشت لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے ایک اپریل کو دوسرے راؤنڈ میں راجی کے چار زلوں کی تیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے تھے دوسرے چرنگ میں چھ آسی دشملہ و ایک ایک فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے بنگال کا تھرڈ راؤنڈ چھ اپریل کو ہوا جس میں تین زلوں کی اکتیس سیٹوں پر چوراسی دشملہ و چھ ایک پرزنٹ ووٹ ڈالے گئے دس اپریل کو چوتھے راؤنڈ میں بنگال کے پانچ زلوں کی چوالیس سیٹوں پر انیاسی دشملہ و نو شنی پردیشت ووٹ پڑے تھے اس دور کے بعد سے ہی بنگال میں کورونا کی کیس بڑھتے چلے گئے تھے سترہ اپریل کو پانچ میں چرن میں چھے زلوں کی پیتالیس سیٹوں پر متدان ہوا جس میں بیاسی دشملہ چار نو پردیشت ووٹ ڈالے گئے تھے وہیں 22 اپریل کو چھتے چرن میں چار زلوں کی تیرالیس سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی اس راؤنڈ میں کل 82 فیصد لوگوں نے اپنے مدعا بکار کا استعمال کیا تھا تو 26 اپریل کو ہوئے ساتھوے راؤنڈ میں پانچ زلوں کی چونتیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ساتھوے فیز میں ووٹنگ پردیشت میں کافی گراوٹ آئی اور 75.6 پردیشت لوگوں نے ہی ووٹ ڈالے وہیں 29 اپریل کو آٹھوے راؤنڈ میں پانچ زلوں کی 32 سیٹ پر ووٹ ڈالے گئے آخری راؤنڈ میں 75% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی بنگال کا چناؤں COVID-19 میں ہماری کی بھائیانک سیکنڈ ویو کی سائے تلے ہوا بنگال میں چناؤں سے پہلے پردی دن 1000 سے بھی کم نئے کیس آ رہے تھے 27 مارچ کو جب بنگال میں پہلے دور کا مددان ہوا تھا تو راجی بھر میں گول 812 نئے COVID کیس آئے تھے وہیں 29 اپریل کو آخری دور کے مددان کے دن بنگال میں کل 17,403 نئے COVID کیس آئے تھے ساف ہے بنگال میں جیسے جیسے چناؤں کا کافیلہ آگے بڑھا ہے ریلیوں, روڈ شو اور جن سبھاؤں کی رفتار تیز ہوئی COVID کے سنکرمن میں بھی ویس فوٹ ہو گیا کرونا کے بڑھتے معاملوں نے بنگال میں ووٹنگ پر کتنا اثر ڈالا اس کا اندازہ ہمیں فیز وائز ووٹنگ سے لگ سکتا ہے 27 مارچ کو پہلے راؤن میں 5 زلوں کی 30 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے تھے ان میں پوروی مدنپور کی 8 بشمی مدنپور کی 5 پورولیا کی 9 بانکورا کی 4 اور 4 درام کی 4 سیٹیں تھیں اگر ہم بشم منگال کے فرسٹ راؤن کے ایکزٹ پول کی بات کریں بی جے پی کو ہمارے ایکزٹ پول کے مطابق سجن کمار سنگھ کے ایکزٹ پول کے مطابق 24 سے 27 سیٹیں مل سکتی ہیں ٹی ایم سی کو 3 سے 6 کانگریس کو ایک بھی نہیں اور آنے کو شون یہ بی جے پی کے لیے ایک طرفہ لہر پہلے چرن کی سیٹوں میں صاف دکھائی دی رہے ہیں اس ایکزٹ پول کے اندر جس میں تیس میں سے چوبیس سے ستائیس سیٹیں ٹی ایم سی کو تین میں سے چھ سیٹیں کانگریس کو ایک بھی نہیں اور انہ کو بھی ایک بھی سیٹ نہیں یہ تو بالکل ایک طرفہ سویپ بی جے پی کے لیے اس پہلے فیز میں دکھائی دیرا ہے دیکھیں یہ ایریا بھی ایسا ہے جو لوگ صبح میں بھی بی جے پی نے کافی اچھا اس میں پرفارم کیا تھا اس میں آپ دیکھیں گے کہ جنگل محل کے ایریاز ہیں اس کے علاوے جھار گرام والا ایریا ہے بانکورا ہے پرولیا ہے اور ویسٹ میدنیپور کا ایریا ہے تو اس ایریا میں بی جے پی کی پہلے سے کافی زیادہ مطلب کی پرفارمنس مجبوط تھی اور اسے ترینمول والے بھی مان رہے تھے یعنی سجن یہ ایکسپیکٹڈ تھا اس میں کوئی سرپرائز نہیں آتی کوئی سرپرائز نہیں ہے پہلے اور دوسرے فیز میں کوئی سرپرائز نہیں ہے لیکن چوبیس سے ستائیس یعنی ایک طرح سے پوری طرح سے بھگوا رنگ میں رنگاوا نظر آ رہا ہے پہلا فیز اگر دیکھیں تو دیکھیں اس کا کارن سیدھا ہے کہ یہ ڈیموگریفی بھی دیکھیں تو وہاں پہ آدیواسی ہو گئے ہیں دلیت سماج کی ہو گئے اور اس کے بعد جو باقی بینگولی ہندوز ہو گئے ہیں وہ کافی اچھی سنکھیا میں ہیں یہاں پہ مائنورٹیز کم ہیں تو بی جے پی کو بہت زیادہ یہاں پہ چیلنج نہیں ملا ہے پہلے سے ان کا آدھار یہاں پہ ملکہ بلکل اگر ہم اس چیتر کی بات کریں تو دراصل آئیے سرجن ہم لوگ ذرا یہاں پر دیکھیں بات چیت یہاں پر شروع کرتے ہیں آئیے آپ یہاں آئیں اگر ہم اس چیتر کی بات کریں سرجن تو کل میدا کرستی تھی یہ ہے کہ اس تیس سیٹوں میں جو چنا ہوئے تھے اس میں جو دوہزار سولہ کے جو رجحان اور نتیجے اس وقت آئے تھے چوبیس سیٹیں ترنومل کانگریس نے ان تیس میں سے جیتی تھی آج آپ جو بتا رہے ہیں یہ پورا پلٹ ہے کم سے کم آپ اپنے درشکوں کو دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں پہلی پوری کھیت میں سب کچھ بھگوا ہے یہاں پر ایک سیٹ جو کہ ترنومل کانگریس کو مل رہی ہے یہاں پر ساری چیزیں بھگوا کے پاس اس کے بعد پھر یہاں پر ایک سیٹ ترنومل کانگریس کو مل سکتی ہے اور پھر ایک سیٹ اس کھیت میں کل میلا کر ابھی تک تیس سیٹوں کے جو ہم رجحان سامنے پرستت کر رہے ہیں جو کہ ایکزٹ پول آپ کا کہہتا ہے اس میں صرف تین سیٹیں کیا اس میں سے کوئی بھی ایسا کوئی سیٹ ہے جو کہ سنچے والا ہو جس میں ابھی اسمنجس ہو کہ پتہ نہیں وہ بی جے پی کے پاس ہے یا پھر ترنومل کانگریس کے پاس دیکھیں اس میں تین سیٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ اس میں چوبیس سیٹیں بی جے پی کی کنفرم ہیں اور جو باقی تین سیٹیں ہیں ٹھیک ہے وہ اس ڈیٹا میں تھا وہ تین سیٹوں پر بی جے پی کو ایج ہے تو اس تین سیٹ پر مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا فیر بدل ہو حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جب ایک بدلاؤ کی چنامی چلتی ہے تو کوئی آئی لینڈ نہیں بسنا ہے یعنی بھنگان کے فرسٹ فیج میں بی جے پی لگ بک کلین سویپ کر رہی ہے ایسا ایکزے پول کا انمان ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ کی دوسرے راؤنڈ میں ایک اپریل کو چارج زلوں کی دیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے تھے ان میں باکڑا کی آرٹ پشم مدنہ پور کے نو پوروی مدنہ پور کے نو اور دکشن چوہویس پرگنا کی چارج سیٹوں پر مددان ہوا فیز ٹو میں اس ننڈی گرام سیٹ پر بھی ووٹنگ ہوئی جہاں سے ممتہ بینر جی نے چوناؤ لڑا تھا فیز ٹو کے ایکزٹ پول کہتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں بھی بی جے پی نے ٹی ایم سی کا سوپڑا صاف کر دیا ہے دوسرا فیز آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک دم کلیر کٹ میسیج اور کمینسٹ کو بلکل ایک بھی سیٹ نہیں مل رہی ہے اور انہے کے خاتے میں بھی شنے ہے یعنی یہاں پر بھی سیدھے سیدھے بی جے پی کلیر کٹ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پانچ سیٹے پچپن سیٹے بی جے پی کے پاس اور کانگریس کا تو خاتہ بھی نہیں کھلے بڑا زبردست یہ ہے صرف دو سیٹے داسپور اور کیشوپور کیشوپور جو کی شیڈول کاسٹ کی سیٹ ہے ریزرف کانسٹیونسی ہے اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ یعنی کئی ریزرف کانسٹیونسیز بھی بھارتنطہ پارٹی کے خاتے میں جاتی ہوئے دکھ رہی ہیں چاہے ہم حلدیا کی بات کریں گوسابا کی بات کریں اور اس کے بعد اگر آپ پتر پریتم کاکو دویپ ساگر تلک پاکس کڑا یہ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ لوگوں نے سوپرا صاف کرنے کا منبر نہ لیا تھا دیکھیں یہاں پر اگر آپ ادھر کی پہلے رو میں دیکھیں گوسابا پاتھر پرتیمہ کارکو یہ جو ہے دکشن چوبیس پرگنا جو ترنمول کا گڑ ہے بلکل ٹھیک ہے اور جہاں پر یاد رکھیں کہ جو دلیت آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے خاص کر پونڈر کھتری دلیت ہے یہاں پر منورٹی آبادی بھی ہے اور یہ ایسا جگہ ہے جہاں پر ابشیق بنر جی ان کا ایک فیفیڈم مانا جاتا ہے یوہ کانگریس کا یہاں پر جو آپ دیکھیں گے بی جے پی کے انٹری آشری چکی تھے باقی جگہ تو آپ دیکھ لے تو ایک صبح اندو ادھکاری تھے اور سب کچھ تھا لیکن یہ جو فیج ہے یہ آپ کا گیم چینجر ہے کہ دکشن چوبیس پرگنا کی سیٹوں پہ جب بی جے پی نے انٹری لگائی سب سے امپورٹنٹ یا ننڈی گرام ہے ممتاب انرجی پانچ دن وہاں جا کر بیٹھ گئی تھی یہ دو سیٹے جو ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں حلدیا اور ننڈی گرام کیا ویچار ہے آپ کا ننڈی گرام جہاں پر ممتاب انرجی بوس کے اندر جا کر بیٹھ گئی تھی تین گھنٹے تک وہاں پر بی جے پی یہ مت بھولیے کہ ننڈی گرام کا مومنٹ سنگور کے ساتھ چل رہا تھا تو اس کی اگوائی وہاں پر ممتاب انرجی چہرہ تھی لیکن خود سبیندو ادھکاری وہ کر رہے تھے وہاں پر جو شہید منار بنا ہے وہ انہوں نے بنوائے ہیں تو شبیندو ادھکاری ننڈی گرام کے سنٹیمنٹ کے ساتھ جوڑے ہیں وہ دوسرا ننڈی گرام میں پولوائزیشن جبردست ہوا کہیں نہ کہیں سے وہ انتیم جو چنا ہوا ہے وہ ہندو بنام مسلم کے فیکٹر پر دوربھاگی سے ہوا ہے لیکن چونکہ اس آدھار پر پورے بنگول میں ایک انڈر کرنٹ تھا تو اس کا سیدھا فائدہ جو ہے شبیندو ادھکاری کو ملا ہے ایک تو دروی کرن کا اور دوسرا وہ اس مطلب کی ننڈی گرام کی پہچان سے کافی مجبوطی سے جڑے ہو گئے ہیں تو مامتہ بنر جی کا پرباہ ہو تھا لیکن شبیندو بھی کوئی لائٹ ویٹ پرسنیلٹی نہیں تھے ننڈی گرام اب بات کرتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی تیسرے فیز میں 6 اپریل کو تین زلوں کے اکہ 30 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے تھے ہاورا کی ساٹھ ہگلی کی آٹھ اور دکشن 24 پرگنا کی 16 سیٹیں شامل ہیں اگر ہم تیسرے راؤنڈ کی بات کریں تو یہاں مامتہ بنرچی کی پارٹی بیجے پی کو کچھ ٹک کر دیتی دیکھ رہی ہے بنگال کے ایکزٹ پول میں ہم آپ کو تیسرے فیز کے سیٹوں کا ایکزٹ پول دکھا رہے ہیں 31 میں سے بیجے پی 16 سے 19 سیٹیں جیت سکتی ہے تلو مول کوریس کانگریس 10 سے 12 کانگریس ایک بھی نہیں اور انہ بھی ایک بھی نہیں تو یہاں پر بھی بیجے پی آگے دکھائی دے رہی ہے ٹی ایم سی پر بھاری دکھائی دے رہی ہے لیکن پہلے دو فیز میں جو ایسا ایکزٹ پول جو درشاہ رہا ہے کہ بلکل ایک طرفہ لہر بیجے پی کے لیے ہے یہاں پر ٹی ایم سی ایسا لگتا ہے کہ فائٹ بیک تیسرے فیز سے کچھ کر رہی ہے حالانکہ ایکزٹ پول ابھی تک بیجے پی کو کلیر کٹ لیڈ میں دکھا رہا ہے ہم آپ کو تین فیز کے آنکڑے ابھی تک دکھا چکے ہیں سجن آئیے ذرا ان سیٹوں کا انیلائز کر لیں آپ کے ساتھ یہ وہ تیسرے فیز کی سیٹیں ہیں اور جیسا ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے بھگوارنگ میں جتی ہیں یہ ایکزٹ پول کے مطابق بیجے پی جیتی دکھائی دے رہی ہے اور ہرے رنگ والی سیٹیں یہ تڑھمون کانگریس جیتی بھی دکھائی دے رہی ہے تو بسنتی کلٹالی کلپی رائے دیگی ان میں سے اگر آپ سجن ہمارے لئے کوئی ہائی پروفائل سیٹ ہے کوئی ایسی سیٹ جس میں زیادہ انٹرسٹ ہو وہ ہمارے لئے کونسی ہوگی دیکھیں اس میں اس طریقے سے ہائی پروفائل سیٹ آپ تارکیشور دیکھ لیں جہاں سے سپنداز گپتہ مطلب یہ چناؤ لر رہے ہیں اس کے علاوے باقی سیٹس کو دیکھ لیں تو اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ سب جو سب سے پہلا جو رو ہے جو باسنتی ہے کلتلی ہے پھر یہ دیکھیں پھر یہ دکشن چوبیس پرگنا کی سیٹس ہیں اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دکشن چوبیس پرگنا جو ہے جو سندر بنوالا ایریا بھی آتا ہے سارا کچھ آتا ہے جو ہم نے کہا تھا ترنمول کا یہ سب سے مجبوط گھر تھا جو صحیح میں اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ باسنتی ہے چونکہ یہاں پہ مائنورٹی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اس کارن سے آپ وہاں پہ جیت رہے ہیں تین راؤن کے اگزٹ پول کے نتیجے بی جے پی کو زبردست بڑھت دکھا رہے ہیں اب آتے ہیں چوتھے فیز کی طرف چوتھے فیز میں دس اپریل کو پانچ زلوں کی چووالی سیٹوں پر مددان ہوا تھا ان میں ہاورہ کی نو خوگلی کی دس دکشن چوبیس پرگنا کی گیارہ کے ساتھ ساتھ اگزٹ پول کی مانے تو چوتھے فیز میں بھی بی جے پی کا وجہ رکھ اسی تیزی سے آگے بڑھتا دیکھ رہا ہے جو رفتار پہلے تین راؤن میں دیکھی چوتھے راؤن کی چووالی سیٹوں پر کم سے کم تیس سیٹیں بی جے پی لیتی دیکھ رہی ہے ممتاب انرجی کو سیاسی طاقت دینے والا کھلا ڈھہتا دیکھ رہا ہے اگزٹ پول نے سنگور سے بی جے پی کے جیت کے بھو شہوانی کی ہے اور اب آپ کے سامنے بنگال چناؤں گے چوتھے فیز کا اگزٹ پول چوالیس سیٹیں تھیں اس فیز میں اور اس میں بھی بی جے پی بازی مارتی بھی دکھائی دے رہے ہیں پچھے سے تیس سیٹیں بی جے پی جیت سکتی ہے ترنمول کانگریس گیارہ سے تیرہ کانگریس پارٹی ایک سیٹ انشون ہے تو چوتھے فیز میں ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑی بڑھت پہلے دو چرنوں میں تو بلکل ایک قسم کا سویپ دکھائی دے رہا ہے تیسرے چرن میں کچھ حد تک ٹی ایم سی کا کمبیک دکھا تھا لیکن بی جے پی اس میں بھی آگے تھی اور اس چوتھے چرن میں بھی لگ بھگ کموں بیش تھر تیسرے چرن والی ستیتی ہی سجن دکھائی دے رہی ہے اور یہ وہ سیٹے ہیں جو کی چوالی سیٹوں والے چوتھے چرن میں مطدان میں گئی تھی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی آپ دیکھ سجن آپ پہ صرف آ جائیے جو بی جے پی کی سیٹے ہیں وہ بھگوہ رنگ کتنا دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایک نیلا رنگ اس میں ضرور جڑا ہے جادا پور کا جہاں پر کانگریس پلس لکھا ہے لیکن اس پر یہ لیفٹ یہ لیفٹ کی سیٹ ہے یہ فورٹ فیز یہ ریجن کون سے ہیں ان کی ڈیموگریفی کیا ہے چوتھا چرن کیا بتا رہا ہے دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو اتر بنگال میں یہ کچھ بیہار کا ایریا ہے اور اس کے علاوے علی پردوار لوگ سبا کی سیٹے ہیں جو کی ہمیشہ سے 2019 میں بھی اس میں بی جے پی کا سوپ ہوا تھا چاروں سیٹے جیت گئی تھی جلپائی گوری اس کے علاوے دارجلینگ علی پردوار اور کوچ بیہار اور وہ بلکل یہاں پہ دکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کے راجبنگشی دلیت جو ہیں وہ بہت مطلب بھومی پتر بھی خود کو کہتے ہیں اور کافی بڑی سنکھیاں میں اس کے علاوے نمشد راز بھی ہیں اور اس کے علاوے ہندو بینگولی سے ہیں سیتالکوچی اور سیتائی دین ہٹا ان سب سیٹس پہ توفانگج میں تھوڑے بہت منورٹی ووٹس بھی ہیں لیکن یہ جنرلی کیا ہے یہ جو حصہ ہے اتر بنگال کا وہ اپنے آپ کو دکشن بنگال سے تھوڑا ہمیشہ الگ کرتا اور رازنیتی بھی تھوڑی الگ کرتا ہے تو بی جے پی کو یہاں پہ بہت ہی کمفرٹ جون ملا ہوا بلکل آپ اس سے تلکوچی کی بات کرتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ پر سی آر پی اکوے فائرنگ میں چار لوگوں کبرتی ہوئی تھی جسے لکر مامتہ بیرنچی نے ایک بہت بڑے طریقے سے اسے پرستط کرنے کی کوشش کی آپ کی حساب سے ٹی ایم سی یہ سیٹ جیت سکتی ہے کیا یہ صرف اس فائرنگ کی انسیڈنس کی وجہ سے یا یہاں ڈیموگرافک ڈسٹریبیوشن کچھ ایسا تھا کہ ترنمول کے لیے یہ بہت فائدہ کسی ٹرائی نہیں یہ مین اس میں ڈیموگرافک ڈسٹریبیوشن ہی ہے یہاں پہ منورٹی ووڈ جو ہے باقی آس پاس کے ایریا سے زیادہ ہے سگنیفیکنٹ ہے اور یہاں پہ ترنمول کے جو اسثانی نترتف ہیں ان کا بھی پرباؤ ہے اور اس کارن سے مطلب کی سیتالکوچی اور سیتائی دو سیٹس کو ہم نے پہلے اپنین پول میں فپٹی فپٹی میں ڈالا تھا لیکن جب ہم نے کیا تھا تو سیتائی میں ہمیں لگا کہ یہ اس بار بی جے پی کے فیور میں نکل رہا ہے سیتالکوچی ہم نے ترنمول کو دیا ہے لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا مطلب ایک اپنا اس میں سبجیکٹیو کال لیا ہے تو حالانکہ یہ ترنمول کے لیے ہمیں لگ رہا ہے لیکن پرینام الٹا بھی ہو سکتا ہے سیتالکوچی پہ واپس دوبارہ آئیں گے لیکن میں ٹولی گنج کی بات کروں گا سجن یہاں ہمیشہ سے ٹی ایم سی نے کہا لیڈرز کا کرائسز ہے بی جے پی کے پاس اس لئے انہوں نے ایم پیز کو اتار ڈالا اور یہاں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے بی جے پی کو جی اس کا کارن یہ ہے کہ دیکھیں اچانک سے جو بابول سپریہ ہیں وہ ایم پی تھے اور وہ دو بار کے ایم پی ہیں اور دو بار کے ایم پی کے ساتھ وہ فیسینیشن نہیں ہے لوگوں میں جو ایک نئے چہرہ کے لئے اور بینگوال میں کیا ہے نا کہ سٹار کلچر جو ہے وہ چلتا ہے لیکن وہ ساؤھ ہنڈیا ٹائپ سے نہیں ہے وہ تمیل نادو یا باقی جگہ پہ چلتا ہے دوسرا ٹولی گن جو ہے اس میں بی جے پی کی استطیتی بہت کمجور تھی کلکتہ سے سٹا ہوا ہے حالانکہ یہ آتا ہے جادہ پور لوگ سبا کے اندر میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بی جے پی کی سانگٹھنی کمجوری بھی تھی اور جو ہمیں جو دیکھنے کوئی ملا کہ بابل سپریوں کے آنے کے بعد بھی کیمپین جو ڈور ٹو ڈور ہوتا ہے باقی جو آپ کو چاہیے یہ کوئی گاؤں کا ایریا نہیں کہ لوگوں نے من بنا لیا یہاں پہ تھوڑا لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو بہت سارے کارنوں سے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ بی جے پی کی استطیتی کمجور ہے اور بیہار سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں گے ایک بڑی کے بعد